شریلنکا میں ہار گئے تو کپتانی چھوڑ دیں گے بابر آسم پاکستان کے کپتان کا چونکانے والا بیان سن کر دنگ رہ جائیں گے فینس بابر آسم کی کپتانی اور بلے بازی کی دنیا بھر میں تاریف ہو رہی ہے بابر کی کپتانی میں پاکستان نے اسیا کپ کے فائنل میں پہنچا بابر کی کپتانی میں پاکستان نے ٹی ٹوائنڈی ورل کپ دوہزہ بائیس کے فائنل میں جگہ بنائی وائٹ بال ٹرکٹ میں پاکستان نے اب تک شاندار پردرشن کیا ہاناکہ ٹیسٹ میں یہی ٹیم کے تیور بدل جاتے ہیں آپ کو جان کر یقین نہیں ہوگا کہ پاکستان کو ٹیسٹ میچ میں پچھلے ایک سال سے جیت نہیں ملی ہے گرین آرمی کو آخری جیت سال دوہزہ بائیس میں شریلنکا کے خلاف گول میں ملی تھی اس کے بعد سے انہوں نے گھر پر نیوزیلینڈ اور انگلینڈ سے سیریز کھلی لیکن ایک میچ بھی نہیں جیت پائے جس کے بعد سے بابر آزم کی ٹیسٹ کپتانی پر سوال اٹھنے لگے پاکستان کرکٹ ٹیم بابر آزم کی آگوائی میں لنکا دورے پر جا رہے ہیں جہاں انہیں سولہ جولائی سے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھلی ہیں یہ وہی میدانے جہاں پاکستان کو آخری ٹیسٹ میں جیت ملی تھی اس کے بعد گیا تو پاکستان ہارا ہے کیا انہیں ڈرو سے سنتوش کرنا پڑا ایسے میں پاکستان میں بھی ان کے کپتانی کو لے کر سوال اٹھائی جانے لگے ایک پریس کانفرنس میں پترکار نے ان سے اس معاملے پر بات کی اور کپتانی چھوڑنے کی بھی بات پوچھ ڈالی ایک پترکار نے بابر آزم سے پوچھا حال یہ ہے کہ اگر ہم آخری ایک سال دیکھ لیں تو اس میدان پر ہم نے نو میچ کھیلے اس دوران ہمیں صرف ایک جیت ملی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو سمجھ نہیں آیا کہ پاکستان کیوں جیت نہیں پا رہا اگر شریلنکہ کے خلاف یہ سیریز ہاتھ سے جاتی ہے تو کیا آپ کسی اور کو کپتانی سوپ دیں گے بابر نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر ہم پچھلے مقابلوں کی بات کریں تو ہم نے کرکٹ اچھی نہیں کھیلی اس لئے ہم نہیں جیتے تھوڑا ایکسپیرینس کی قوی تھی جب تک آپ بیس وکٹ نہیں لیں گے تب تک آپ میچ نہیں جیتیں گے ہم پچھلی بار یعنی شریلنکہ میں ہارے نہیں تھے بلکہ سیریز رو ہوئی تھی اس بار جیتنے کی کوشش کریں گے رہی بات کپتانی کی تو یہ آپ پی سی بی سے پوچھے تو زیادہ اچھا رہے گا میرے رپورٹ بھارت پوسٹ ہے